سلامت ہی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں دو پہر ایک بجے جب ہم نے فیس بک کھولا تو دیکھا ایک معصوم سی بہن ویڈیو میں مسکرا کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی سنجیدہ طور سے نہ لیتے ہوئے توجہ نہیں دی پھر دھیان آیا دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے دیکھنے کے بعد واللہ تیلی کیفیت بیان نہیں کر سکتا پھر تحقیق کی تو پتہ چلا احمد آباد کا واقعہ ہے دراصل یہ شخص ایک معصوم کا قاتل ہے جس کا نام عارف ہے یہ جو کپڑے اس نے پہنے ہیں جس شان و شوکت میں نظر آ رہا ہے در حقیقت جہز میں مانگا ہوا کفن ہے جس کی تکمیل کرتے ہوئے آئیشہ کے والد والدہ تھک گئیں لیکن جہز کے حریصوں کی خواہشوں کا جنازہ کبھی قبرستان تک پہنچنے کا نام ہی نہیں لیتا اور ان خواہشوں کو پورا کرنے میں آخر آئیشہ کی روح نے خود کو اپنے جسم سے علک کر لیا جہز کی ڈیمانڈ پوری نہ کرنے پر آریف نے اپنی بیوی آئیشہ کو مینکے بھیج دیا شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی واقعہ آئیشہ جب آریف سے بولی کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی تو آریف کا جواب تھا مرنے کی ویڈیو بھیج دینا آئیشہ ساری امی دیکھو کر بے چین ہو گئی تھی کہ وہ کبھی سسرال واپس آئے گی اس کے والد صاحب ایک ٹیلر ہیں اتنی کمائی بھی نہیں کہ لاکھوں کی ڈیمانڈ پوری کر سکے ہیں آئیشہ پہنچ گئی سابر متی ندی کے پاس وہاں کچھ دیر کی ویڈیو بنائی جس ویڈیو کو آپ سب دیکھ چکے ہیں اور اس ندی میں چھلانگ لگا دی اور یہ بھی ریپورٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر ایک گھنٹے میں جہز کی وجہ سے ایک بیٹی مرتی ہے خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ ہرسے کی وجہ سے کسی کی جان کی پرواہ نہیں جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے بلکہ پہلے سے علماء عیمہ جہز نکاح طلاق گویا ازدیواجی زندگی کے تعلق سے بولتے بولتے تھک چکے ہیں لیکن کچھ لوگوں پر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا جب طلبہ مدارس عیمہ علماء فقہ محدثین معذرین کو حضرت نوار علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرح کچھ لیبرال خیالات کے لوگ نہیں بخشتے ہیں تو ان نام نحاد مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے بس ایک ہی کام رہ گیا ہے جہاں بھی کوئی اجھل الناس نام نحاد مسلمان اس طرح کے کام کرنے پر مجبور کرے گا وہاں عیمہ کو لپیٹا جائے گا حد ہے بلکل بے حد ہے نوہ علیہ السلام نے نو سو سال تک دعوت دی نتیجہ آپ کے سامنے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل کی مکاریاں منافقوں کی منافقت روز بروز اروج پر تھی تو کیا اس میں غلطی حضرت نوہ علیہ السلام کی تھی نعوذ باللہ پیارے نبی کی تھی جبکہ محض کوشش کرنا ان کا کام تھا ہم لوگ بس کوشش کر سکتے ہیں توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے جن کو خداوند کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ان کو عیمہ کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی یہ دنیا ہے یہاں ابھی کھیل ہونا باقی ہے تماشا ہونا باقی ہے واضح رہے کہ اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تحت حضرت معانہ محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سیکریٹری اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے پچھلے دنوں ہی بیس فروری دو ہزار اکیس بروز سنیچر دھولیہ شہر میں منعقد ایک نشست کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہ نے ہمیں اپنے گھر اور معاشرے کا سربراہ بنایا ہے اس لئے اپنے گھر اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنا ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے معانہ محترم نے مزید کہا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے رہ روی اور بے حیائی کے واقعات روکنے کے لئے نکاح کو آسان بنانا بہت ضروری ہے اور نکاح اس وقت آسان ہوگا جب ہم نکاح میں پائی جانے والی رسومات کو ختم کریں گے اور سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریب کو انجام دیں گے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بارات لے کر چلنے کے وجہ براہ راس مسجد میں پہنچ کر نکاح کیا جائے اور جہز کا جبری مطالبہ اور اس کا لیندین بند کیا جائے لڑکی والوں کے یہاں لمبی چوڑی دعوت تعام کا احتمام ہرگز نہ کیا جائے نکاح کے موقع پر مرد و زن کا اختلاط نہ ہو نکاح کی تقریب میں ڈی جے نہ بجایا جائے اور اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جوڑے جانے والے رشتے کو شریعت کی خلاف ورزی کر کے داغدار نہ کیا جائے اللہ ہم سب کو ہدایت دے کچھ قوم کے تہین دینی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے تحریر ارسلان نومانی یہ کشکول اردو ہے سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں